کامل کی ذا کے اپنیس بجانہ حرمانیہ ہے تو میں تمام دوست آدام سے میں یہ گزارش کروں گا کہ یہ ہماری زندہ داری بنتی ہے کہ ہم اپنے شیخ کامل کے مقام کو سمجھیں ان کے مرتبے کو سمجھیں ان کی پارکہ کے آدام پجھل آئیں ان سے نسبت اور تعلق کو محض دنیا بھی مقاصد کیلئے قائم نہ کریں بلکہ نور ایمانی کی بنیاد پر قائم کریں اور جب ایسی نسبت اور تعلق نور ایمانی کی بنیاد پر قائم کی ادائے گا تو یقین جانے کہ حضرت قبلہ شاہ صاحب دنیا میں کہیں ہوں یا آپ دنیا میں کہیں ہوں یا آپ دنیا خانی سے چلے جائیں تب بھی حضرت قبلہ شاہ صاحب کی نسبتا فیض آپ کو نصیب ہوتا رہے گا تو سلسلہ حالی نشبندیہ میں آپ کا بیعت ہونا اس سلسلے دنسکت کی اجازت کا حاصل ہونا اور اپنے مشیر کامل کی امری اپنے دل پر رکھ کر اس نور کو اپنے دل میں حاصل کر لینا سلطان بہو رحمت اللہ نے فرمایا تھا کہ علف اللہ جب میدی پوٹی میرے مرشد بن پر چندائی ہو جب یہ اللہ کے ذکر کی پوٹی سلسلے آلیہ نفبندیہ کا فیض حضرت مجدد علف ثانی رحمت اللہ کا فیض مرشد کامل کی امری دل پر رکھی جاتی ہے تو اس انگلی کے تو فیض وہ تمام کا تمام فیض آپ کے دل میں متقبل ہو جاتا ہے وہ تمام کا تمام فیض جو تمام سلسلے رحمت سے چلتا چلا رہا تھا مجدد علف ثانی رحمت اللہ کا وہ فیض جو تمام سلسل سے ہوتا چلا رہا تھا وہ مرشد کی انگلی دل پر رکھنے سے وہ آپ کے دل میں متقبل ہو جاتا ہے تو لہذا مرشد کے بتائے ہوئے ذکر کے مطابق ہمیں عمل کرنا ہے اور بنیادی طور پر فیض حاصل کرنے کا میں آپ کو بتائے کی یہی دو طریقے ہیں کہ مرشد کا ظاہری اور باغنی عدد بجا دائے دائے حضرت بھائیزی پستانی رحمت اللہ رہے آپ کے بارے لئے آتا ہے کہ آپ اپنے شیخ کی خدمت میں آپ کی خدمت میں ایک مرید تھا یا آپ کا یہ واقعہ ہے کہ آپ کے مرشد نے آپ کو یا فرمایا فرمایا کہ فلا طاق سے فلا چیز اٹھا کر لاؤ تو آپ نے عرض کی کہ حضرت وہ فلا طاق کہاں ہے وہ طاق کہاں ہے تو آپ نے فرمایا کہ تو نتنے ایسے سے ہماری صحبت میں ہو تمہیں یہ نہیں مکنے کہ فلا طاق کہاں پر ہے تو آپ نے فرمایا حضرت میں جب سے آپ کی خدمت اپنیس میں حاضر ہوا ہوں میں نے آپ کے سوا کسی غیر طرف کبھی اپنی توجہ نہیں کیا یہ جو ہم اکثر کہتے ہیں نا کہ یہ سب پر توجہ ہو رہی ہیں میرے پر توجہ کیوں نہیں ہوئے تمام لوگوں پر توجہ ہے مجھ پر توجہ کیوں نہیں ہو رہی ہیں تو اس کی وجہ یہ ہے کہ مرشد کی توجہ تو ہمتن اپنے مردین کی طرف ہوتی ہے اپنے متوسلین کی طرف ہوتی ہے پس جس لمحے آپ کی توجہ اپنے شیخ کی طرف ہو گئی اور یہ دونوں باتیں مل گئیں تو آپ کا بھی میڑا کار ہو جائے ہیں ابھی ہمارا دل ہمارا مقام اپنے شیخ سے دور ہے قرآن مجید نے اندھا بھولیزت نے جب اصحابِ قحف کا ذکر کیا تو اصحابِ قحف کا ذکر کرنے کے بعد اور یاد رکھیں کہ سورت القحف وہ صورت ہے کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ تجال کے دور میں اگر کوئی بات تمہیں تجال کے فطرے سے بچانے والی ہے تو وہ سورت القحف ہے اور فرمایا کہ سورت القحف کی اطلاعب کرے گا اندھا بھولت و تعالیٰ اسے تجال کے فطرے سے نفوز کروائے گا تو آخر سورت القحف میں کیا ہے اس کے واقعات پڑھتا دیکھیں ان میں مراز پر ہاں ہیں سورت القحف کی اطلاعب تو اصحابِ قحف کا واقعہ ہے آپ ان اس باتے کا پورا مطالعہ پہلیں کہ کس طرح سے کچھ روئے وہ اپنا ایمان بچا کر ایک غار میں بس جاتے ہیں اپنے مرشنِ قامل کے ساتھ اور پھر کس طرح سے ان کے شیعر کہتے ہیں کہ جاؤ اس ایک سکھے کے ذریعے سے ایک پاکیزہ کھانا بازار سے خریف کر لاؤ قصہ مختصر قرآن مجید میں وہ پورا باقعہ ذکر ہے اللہ نے سارا باقعہ بیان کرنے کے بعد فرمایا اور میں اسی آیت پر اپنی باقعہ کو حضب کرنے لگا ہوں اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہ تمام باقعہ اصحابِ قحف کا پورا باقعہ اصحابِ قحف کی کتے کا بھی ذکر فرمایا اصحابِ قحف کے ایمان کو بچانے کا باقعہ بھی ذکر کیا اب آپ قرآن پیامت کے دور میں ہیں ہم قرآن پیامت کے دور میں ہیں سورة الٹحاف کی تنابت کا حکم لیا لیا ہے اور اصحابِ قحف کے باقعے کے بعد اللہ فرمایا فرمایا وَسْبِرْنَفْسَك فرمایا وَسْبِرْنَفْسَك اپنی جان کو روکے رکھو سبر دی رکھو روکے رکھو پتا یہ چلا کہ ان مجالس میں بیٹھنا شیطان ہر جہد سے حملہ آبت ہوگا ہر جہد سے حملہ آبت ہوگا کبھی مرشب کی سوکت سے دھوڑ کرنے کی محوش کرے گا کبھی دل میں کوئی وسوسہ تاثر کرے گا کبھی کسی پیر بھائی کی طرف سے کوئی تقریف پہنچنے کا اندیشہ ہوگا فرمایا کبھی اس مجالس کو نہ چھونا مفبر نفس اپنی جان کو روکے رکھنا اپنے نفس کو روکے رکھنا دل کے ساتھ فرمایا مَعَلَّذِينَ يَرْعُونَ رُبَّهُمْ بِالْغَدَاكِ وَلْعَشِينَ فرمایا ایسے بدلانے خدا کے ساتھ جو سبر شام اللہ کے ذکر پر غرب رہتے ہیں سبر شام اللہ کے ذکر پر غرب رہتے ہیں اور پھر ان کی باردگاہ کا عطا ہنے یہ سکھایا فرمایا مَلَا تَعْمُ عَيْنَا تَعْمُ فرمایا اپنی لگاؤں پر ان کے جمال جہاں آرہا اکریمتانا ہے مَلَا تَعْمُ عَيْنَا تَعْمُ فرمایا ان کے تصفر میں گھم رہنا ان کے دوسروں پر غرب رہنا اپنی لگاؤں پر ان کے چہرے سے نہ ہٹانا کیونکہ ان اہل اللہ کی چہرے کی سیارت کرنا بھی عبادت ہے جب تم ان کے چہرے کی سیارت کروگے ان کا تصفر باندھوگے پتنی باندھ کر ان کے چہرے کو دیکھتے رہوگے تو اللہ اللہ تعالیٰ ان کے سینے کا فیر تمہارے دنیا کا مقابل کروگے فرمایا فرمایا اے بندے دنیا کی زندگی کی زندگی چاہتا ہے دنیا کی زندگی اور دنیا کی زینک کی طرف متوجہ نہ ہونا اللہ تعالیٰ و تعالیٰ تمہیں آخر کی کامیانی حدا فرمانا سکتا ہے تو دوستو حضر کو میں اسی پر اپنی بات کو خبر کر رہا ہوں کہ حضرت سیدنا امام ربانی مجدد علفظانی رحمت اللہ علیہ وآلہ تو مالا مال کریں اور قرآن مجید میں خود اللہ نے فرمایا کہ یا ایمار ندینہ آمن ہو اے ایمان مال ہو اتقاللہ اللہ تعالیٰ سے دردن ہو تمام اسلامی تعلیمات کا خلاص اور تقویٰ ہے لیکن اگر ایمان اور تقویٰ پر استقامت چاہیے تو فرمایا وَقُونُوا مَا السَّابِقِينَ اللہ تعالیٰ کے سچے بندوں کے ساتھ ہو جائے اگر تم ذکر نہیں کرتے تو نبیر اسلام نے فرمایا اللہ کے کچھ بندے ایسے ہیں جو ذکر کی چابیاں ہوا کرتے ہیں فرمایا اللہ کے کچھ بندے ایسے ہیں جو ذکر کی چابیاں ہوا کرتے ہیں فرمایا ان کے لئے پشارت ہے جن کی صوبت کے طفیل اللہ تعالیٰ بندوں کے ذکر کو چاہی کرنا بلا تو یہ اللہ کے بندے اللہ کے ذکر کی چابیاں ہوا کرتے ہیں تو اگر ذکر نہیں کرتے تو ان کی صوبت کے طفیل ذکر کرنا نصیب ہوگا اگر ذکر کرنے والے ہیں تو اللہ تعالیٰ ذکر میں استقامت عطا فرمائے گا اور اگر ذکر میں استقامت کی نصیب ہے تو اللہ تعالیٰ اخلاف عطا فرمائے گا اور اگر اعلام کی نصیب ہو تو ضروری نہیں کہ انہاں خبارت پہ تعالیٰ پوری جنہا لے لیکن جو انہاں کا ذکر انہاں والوں کے ساتھ بیٹھ کر دیئے لگا ہے تو پھر انہاں کا گلستر ایسی عبادت کو کبھی برد نہیں کرواتا انہاں خبارت پہ تعالیٰ ہم سب کو ذکر کے ان حقوں سے انہاں خبارت پہ تعالیٰ ہمیں چھوڑ کر رکھے اور انہاں خبارت پہ تعالیٰ ہمیں ذکر کے حقوں کو ساتھ میں منصر ہی پہلے دیئے اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس قید سے مانا بال فرمائے وآفر دعوان آمد الحمدللہ